ہم جناب انور صاحب لانسنگ یو ایسے سے آپ نے ہمیں یاد کرمایا اسلام علیکم اپنی ارشاد کرمایا کہ میں نے حضرت امام حسین کی شہادت کے مطالق بہت کچھ سنا کیا آپ حضرت امام حسن کی شہادت سے مطالق کچھ بیان فرمائیں گے اپنی امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا تذکرہ تو یقیمان یوں سنا ہوگا کہ وہ کربلا نے دس محرم کو شہید کر دیئے گئے جبکہ ان کے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو کیونکہ سازش کے طہر زہر دیا گیا اور حدیث شریف میں ہے کہ جو زہر خورانی سے یا زہر کے کھلانے سے کوئی آدمی عدد جانب ہو جائے تو وہ بھی شہید ہے امام حسن رضی اللہ عنہ کو کیونکہ زہر دیا گیا اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو شہادت حاصل ہوئی اصل میں علماء نے اس کے دو درجے کیے کہ جو بے اینی تلوار یا کسی آلے قتل سے اس کو قتل کیا جائے تو اس شہادت کو شہادت جہری کہتے اور اس طریقے سے کہ کسی آدمی کو زہر دے دیا جائے یا کسی اور ایسا کام کیا جائے جو اس کی موت کا سبب ہو تو اس کو شہادت سبوی کہتے ہیں تو یہ تھا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت سے متعلق آپ نے یہ فرمایا کہ کیا یہ صحیح ہے دوسرا سوال کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نہیں دخنایا گیا تھا بلکہ ان کا کوئی مزار نہیں یہ بھی آپ نے جہاں تک سنا کچھ اس میں تھوڑی بہت حقیقت ہے اب میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں سے متعلق جو ہماری کتابوں میں مسائل ہیں وہ کچھ اس طریقے کے ہیں کہ علامہ جلال بن سیوٹ رحمت اللہ تعالی اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے محدث ہیں تاریخ الخلفہ میں انہوں نے اس طریقے سے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قبر شریف کو اس لئے ظاہر نہیں کیا گیا تھا کہ کہیں بدبت خار بھی اس کی بے حرمتی نہ کریں اچھا شرائے کہتے ہیں کہ آپ کے فردن ایمان حسن نے آپ کے جسد مبارک کو دارالعمارہ کوفے سے مدینہ منورہ منتقل کر دیا یعنی شہدت کے بعد دارالعمارہ جو کوفے کا گورنر آؤوس تھا اس میں آپ کو دفن کیا گیا اور خفیہ طریقے سے دفن کیا گیا تاکہ آپ کی قبر کا کسی کو علم نہ ہو اور بعد میں یہ کہ کوئی شخص اگر وہاں قبر تک پہنچ کر کوئی بے حرمتی نہ کرنے پائے تو ایک قول یہ ہے کہ آپ کے جسم عبدالس کو پھر مدینہ منورہ منتقل کر دیا گیا ایک روایت یہ ہے کہ ایک قبر سے دوسری قبر میں منتقل ہونے والی پہلی ناش حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تھی جیسا کہ پہلے گزرا کہ دارالعمارہ میں دفن ہونے کے بعد ان کے جسم کو مدینہ منورہ منتقل کر دیا گیا ابن عساکر نے سعید بن عبدالعزید سے روایت کی ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو آپ کے جسد مبارک کو مدینہ منورہ لے جانے کے لیے لے جانے لگے تاکہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوی اقدس میں دفن کریں ناش یا آپ کا جسم ایک اونڈ پر رکھا ہوا رات کا وقت تھا وہ اونڈ راستے میں کسی طرح بھاگ گیا اور اس کا پتہ نہیں چلا اسی واسطے اہلِ عراق کہتے ہیں یعنی اہلِ عراق عراق میں ایک ایسا فرقہ شیعہ حضرات کا جو آپ کے لیے یہ رائے رکھتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ بادلوں میں اٹھا لیے گئے اور بعض روایت میں ہیں کہ جب یہ اونڈ رائد ہو گیا تو کہتے ہیں کہ کلاش اور جستجو کے بعد جب وہ اونڈ سرزمینیں بنو تینے مل گیا تو آپ کی ناش مبارک اسی سرزمین میں اس کو دفن کر دیا گیا اور مشہور یہی ہے اور مشاعر کا مشرب یہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مدار جو ہے وہ نجتِ اشرف میں ہے جہاں اب پایا جاتا اور جہاں لوگ اور ظاہرین حاضری دیتے ہیں